شہد اب ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی علاج میں سے شہد کے بارے میں جانیں گے اللہ تعالیٰ نے شہد کی اہمیت قرآن میں بیان کی ہے سرع النحل آیت نمبر 79 میں بیان فرمایا یخرج من بطونیہا شراب مختلف علوانہو فیہ شفاؤن للناس شہد کیسا ہوتا ہے؟ کس شکل کا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے ہر کلر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پیٹ سے یعنی شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ بیرنگ کا مشروب نکلتا ہے رنگ بیرنگ کی پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے یعنی وہ جو شہد ہے شہد کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اس میں کہیں کہ ایک مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز نہایت میٹھی چیز ہوتی ہے اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے گویا کہ اللہ کا جو بتایا ہوا علاج ہے اس میں سو فیصد فائدہ ہی فائدہ ہوگا چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے بیانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیماری ہے بیماری کیا تھی پیٹ جھرتا تھا اس حال کی بیماری کہتے ہیں پیٹ جھرنا بہت زیادہ پیخانہ ہونا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو شہد پلاو ہو گیا شہد پلایا دوسری بار آیا کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اور زیادہ اس حال ہونے لگا ہے تو آپ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ شہد پلاو دوبارہ شہد پلایا پھر اس حال بھر گیا تو کہا پھر آ کر کے شکایت کی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو شہد پلاو اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھٹا ہے ہو گیا شہد پلایا تو واقعی صحیح ہو گیا مطلب کیا ہوا اصل میں وہ جو شہد پلا رہا تھا اس مقدار میں نہیں پلا رہا تھا جس مقدار میں فائدہ ہوتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں شفا ہوتی ہے لیکن جس مقدار میں ڈاکٹر بتاتا ہے اسی مقدار میں اس کو استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز جس میں فائدہ ہوتا ہے اگر زیادہ مقدار میں استعمال کر لے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور کم مقدار میں استعمال کر لے تو فائدہ نہیں دکھتا تو وہ آدمی جو اپنے بھائی کو شہد پلا رہا تھا اتنی مقدار میں جب اس نے ایک جو اس کی مقدار ہوتی ایک ماترہ ہوتی اتنی ماترہ میں پلا دیا تو فائدہ ظاہر ہو گیا اور پیٹے سے جو غلادت نکل رہی تھی بار بار نکلنا بند ہو گئی امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ جو اطب بن نبوی لکھنے والے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئی علاج کو انہوں نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اس میں شہد کے بہت سارے فائدے گنایا انہوں نے کہا کہ یہ شہد میدہ کو صاف کرتا ہے پیشاب لاتا ہے بلغمی خانسی اگر ہے بلغم والی خانسی تو شہد کی وجہ سے خانسی دور ہو جاتی ہے بالوں میں اگر ہم شہد لگاتے ہیں تو بالوں کو برہاتا ہے اور بالوں میں اگر جون ہو گئے ہوں تو جون کو مار دیتا ہے اگر خالی پیٹ نہار موہ چاٹتے ہیں تو بلغم کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں شہد کے کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ فی ہے شفاون لناس اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے